بڑتی مہنگائی گیس سیلنڈر کی قیمتیں بھی دو گناہ ہو گئے پانچ کلو گریم کا سیلنڈر تین ہزار پانچ سو روپے میں فروخت ہونے لگا بارہ کلو کا سیلنڈر آٹھ ہزار پنتالیس کلو کا سیلنڈر بائیس ہزار روپے میں فروخت ہونے لگا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مائدہ وحید سے جی مائدہ لوڈ شیڈنگ ہر گھر میں جاری ہے اور جہاں پر گیس کی فراہ بھی موت تل ہے تو ہر شہری کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ گھروں کے چولے چلتے رہنے چاہیے وہیں پر بڑی دادات میں شہری جو ہیں وہ سیلنڈر کی خریداری کا روح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دکاندار موجود ہیں کس طرح سے ان کی گاہ کی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے وہ جان لیتے ہیں ان سے مجھے بتائیے گا سیلنڈر کی قیمتیں کس طرح سے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں اور خریداروں کا کس طرح سے رشتے ہیں سیلنڈر کی قیمتیں پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ ہے جو سیلنڈر پچھلے سال اٹھارہ سو کا ہوتا تھا وہ اس سال تقریباً بائیس سو کا اس طرح ہو گیا ہے تو کافی اثر پڑتا ہے کام پہ بھی اثر پڑا ہے اور دکانداری پہ بھی اثر پڑتا ہے روز کے بنیاد پر کتنے شہری یہاں پہ سیلنڈر خریدنے کے لیے روز کے بنیاد پر اس مارکیٹ کو دیکھ جائے یہ تو اتنا خاص ہے یعنی شالمی سے زیادہ لوگ جاتے ہیں یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں کوئی تقریباً پانچے گاہ گیس ہے جو سیلنڈر خریدنے آ جاتے ہیں باقی جو ریگولر گیس کا کام ہے گیس پیلنگ کا وہ ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کا کام ہے کافی ہے گزار سیلنڈر کے قیمتیں بھی بڑی ہیں اور شہری جو ہے کیونکہ مجبوری ہے گھروں میں گیس کی فراہمی موطل جب نظر آتی ہے تو شہریوں کے کوشش ہی ہوتی ہے کہ گھروں کے چھولے جو ہے وہ جلتے رہنے چاہیے تو یہاں پر خریدار جو ہے وہ جب باتیں اور پرائز سنتے ہیں تو موسک کے گلہ شکوہ یہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہاس اور پر دکاندار بھی کہ جو بڑتے قیمتیں ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہر بندے کے لیے ہر شہری کے لیے سیلنڈر خریدنا جو ہے وہ آسان رہے جی ٹھیک ہے مائدہ وحید بہت شکریہ آپ کا